ایم ڈی آئی ورلڈ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے انمول خزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ سبی لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین انمول خزانہ کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں آپ سبی لوگوں کا تہہ دل سے استقبال ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے افریقہ اور ترکستان میں اسلام کب پہنچا چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں ناظرین افریقہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی فوجہ پہنچ چکی تھی افریقہ پہنچ کر کچھ ہی دنوں میں انہوں نے وہاں شہر کہردان آباد کر کے اس کو مسلمان کا مرکز یعنی سینٹر بنا دیا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید جو اپنے جرم کی وجہ سے بہت زیادہ لعنتوں اور تانوں کا مستحق یعنی حق دار قرار دیا جاتا ہے یزید کا جرم تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہیں اس کا جرم یہی تھا کہ اس کے حکم سے اس کی حکومت کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے نوا سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا اسی بڑے جرم کی وجہ سے اس کو لعنت کا حق دار قرار دیا جاتا ہے تو اس یزید کی حکومت کے دور میں پراسان میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اتالیس ہجری میں یزید نے مسلم بن زیاد کو خوراسان کا گورنر بنا کر بھیجا اس نے خوراسان پہنچ کر وارجم کا گھراو کیا اور اس کو ہرا دیا اور اسی سال سمرکند اور خجندر میں اسلامی فوجیں پہنچیں اسی طرح جب ایک سو باتیس ہجری میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی تو اسی وقت ترکستان کا بہت بڑا علاقہ اسلام کے انڈر میں آ چکا تھا اور وہاں مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت قائم ہو چکی تھی افکار عالم زلد نمبر ایک پیج نمبر اکسو اچھیاسی ناظرین امید کرتے ہیں آج کے اس انمول خزانے کے اپیسوڈ سے آپ سبی لوگوں کی جانکاری میں کافی اضافہ ہوا ہوگا اسی طرح کے اپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ ہر روز صبح گیارہ وجہ انمول خزانے کا اپیسوڈ ضرور دیکھا کیجئے چلیے ناظرین اب اپنی دعاوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اگلے اپیسوڈ میں پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ